آج کا ہمارا ٹوپک ہے کمپوزیشن اور فنکشن سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفنیشن کو دیکھتے ہیں فرض کر لیتے ہیں کہ سیٹ X سے سیٹ Y پر F ایک فنکشن ہے اور سیٹ Y سے Z پر G ایک فنکشن ہے F اور G کا کمپوزیشن ایک فنکشن ہے اس کو سمبولیکلی ہم اس طرح سے ظاہر کرتے ہیں G of F into X G into F of X G into F of X اب ہم اس کی explanation کو دیکھتے ہیں فرض کر لیتے ہیں کہ f اور g دو real valued function ہے جس کو ہم اس طرح سے define کرتے ہیں f of x is equal to 2x plus 3 g of x is equal to x square ہمیں f of x اور g of x کی values دی گئی ہیں اور ہمیں g of f of x کو معلوم کرنا ہے g of f of x کو ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں g into f of x سب سے پہلے f of x کی value کو substitute کریں گے جس سے ہمارے پاس یہ step آئے گا g into 2x plus 3 اب ہمارے پاس g of x x square کے برابر تھا تو ہم x square میں 2x plus 3 کو put کریں گے جس سے ہمارے پاس 2x plus 3 whole کا square آ جائے گا اب ہم اس کو ایک diagram کی مدد سے سمجھتے ہیں diagram میں تو consecutive mapping ہے جب ہم f کی value کو g of x میں put کریں گے تو 2x plus 3 whole کا square آئے گا اسی طرح f کی value 3 ہے جو کہ g of x میں put کریں گے تو ہمارے پاس 9 کا square آ جائے گا اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ set g set f کو follow کر رہا ہے اور ان دونوں mapping کو gf سے denote کیا گیا ہے امید ہے کہ آپ کو composite function کے سمجھ آ گئی ہوگی آئیے اس کے متعلق کچھ مثالوں کو حل کرتے ہیں example number one let the real valued functions of f and g be defined by فرض کر لیتے ہیں کہ f اور g real valued function ہیں جس کو ہم اس طرح سے define کرتے ہیں f of x ہمارے پاس 2x plus 1 کے برابر ہے اور g of x ہمارے پاس x square minus 1 کے برابر ہے دیئے گئے parts کو ان values کے مدد سے حل کرتے ہیں part number one f into g of x اس کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں f into g of x اس کو ہم equation 1 کا نام دیتے ہیں اب اس equation میں سب سے پہلے ہم g of x کی value x square minus 1 کو put کریں گے جس سے یہ آ جائے گا f of x square minus 1 حاصل کرتا expressions کو کچھ دیر کے لیے ignore کر دیں گے اور f کی value کو لکھتے ہیں 2x plus 1 اب f کی اس value میں x میں ہم x square minus 1 کو put کریں گے جس سے ہمارے پاس یہ step آ جائے گا 2 into x square minus 1 plus 1 اس کو ہم solve کرتے ہیں جس سے ہمارے پاس 2x square minus 2 plus 1 آئے گا solve کرنے سے ہمارے پاس 2x square minus 1 جواب آئے گا اب اگلے part کو دیکھتے ہیں part number two g of f of x اب اس میں f of x کی value 2x plus 1 کو put کریں گے جس سے یہ جواب آئے گا g into 2x plus 1 اب g x کی value کو لکھتے ہیں g x is equal to x square minus 1 اب equation کو x میں g into 2x plus 1 put کرتے ہیں جس سے ہمارے پاس یہ جواب آئے گا 2x plus 1 whole square minus 1 اس کو solve کرتے ہیں 4x square plus 1 plus 4x minus 1 plus 1 minus 1 سے cancel ہو جائے گا جس سے ہمارے پاس 4x square plus 4x رہ جائے گا جو کہ ہمارا جواب ہے part number three f square x اس کو ہم f into f of x بھی لکھ سکتے ہیں اس میں ہم f of x کی value کو put کریں گے f of 2x plus 1 اب f کی value 2x plus 1 کے x میں 2x plus 1 کو put کریں گے 2 into 2x plus 1 plus 1 اس کو solve کرتے ہیں جس سے ہمارے پاس 4x plus 2 plus 1 آئے گا جس سے جواب 4x plus 3 آ جائے گا اب ہم اس کے آخری part کو solve کرتے ہیں part number four g square x اس کو ہم g into g of x بھی لکھ سکتے ہیں g of x کی value کو اس میں put کرتے ہیں g into x square minus 1 اب x square minus 1 کی x میں x square minus 1 کو put کریں گے x square minus 1 whole کا square minus 1 اس کو solve کریں گے x کی power 4 minus 2 x square plus 1 minus 1 plus 1 کو minus 1 سے cancel کر دیں گے جس سے ہمارے پاس x کی power 4 minus 2 x square جواب آ جائے گا امید ہے کہ آپ کو ان مثالوں کی سمجھ آگئی ہوگی اب اس سے related exercise کے کچھ سوال حل کرتے ہیں question number one f اور g ایک real valued function ہے اس کے لئے ہمیں کچھ values دی گئی ہیں جن کو ہم نے باری باری اس میں put کرنا ہے سب سے پہلے ہم g of x is equal to 3 over x minus 1 کو put کرتے ہیں g into g of x g into 3 over x minus 1 اب 3 over x minus 1 لکھیں گے اور اس کے x میں 3 over x minus 1 value کو put کر دیں گے جو کہ اس طرح سے بن جائے گا اب اس کو ہم solve کرتے ہیں x minus 1 کو 1 سے multiply کر دیں گے جس سے ہمارے پاس یہ step حاصل ہوگا 3 over 3 minus x minus 1 over x minus 1 simplification کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ step حاصل ہوگا 3 into x minus 1 over 4 minus x جو کہ ہمارا answer ہے اب اس میں دوسری values کو put کرتے ہیں g of x is equal to 1 over x square g into g into x g of x کی value کو ہم put کریں گے g into 1 over x square اب 1 over x square میں ہم x کی جنگہ پہ 1 over x square کو put کریں گے جس سے ہمارے پاس یہ جواب آئے گا 1 over 1 over x square whole کا square اس کو ہم solve کرتے ہیں جس سے ہمارے پاس یہ جواب آئے گا 1 over 1 over x کی power 4 جو کہ x کی power 4 کے پرابر ہے تو ہمارے پاس جواب x کی power 4 آ جائے گا اب ہم g of x کو x square plus 1 whole کا square put کرتے ہیں g into g into x g of x کی value کو ہم put کرتے ہیں جس سے ہمارے پاس g into x square plus 1 whole کا square حاصل ہو جائے گا اب x square plus 1 whole کے square میں ہم x کی value میں x square plus 1 whole کے square کو put کر دیں گے جس سے ہمارے پاس یہ step حاصل ہوگا اس کو solve کرنے سے ہمارے پاس یہ answer آئے گا x square plus 1 whole کی power 4 plus 1 whole کا square اب اس کے آخری پارٹ کو دیکھتے ہیں جو کہ یہ ہے g of x is equal to 2 over under root x g into g of x g into 2 over under root x 2 over under root 2 over under root x جو کہ برابر ہے 2 over under root x into under root under root x simplification کرنے سے ہمارے پاس یہ جواب آئے گا under root 2 under root x تو اس طرح سے ہم نے g of x کی تمام values کو put کر دیا ہے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ